میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بل آئر کون کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ایک واقعہ بتاؤں گا اور یہ واقعہ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے اور تھوڑا سا سوچنا کہ آج کل ہمارا جو معاشر ہے وہ کہاں پہ جا رہے ہیں مداتوں کی سکول کی تین طالب علم لڑکوں نے سکول کے چوکیدار کو کچھ روپے پیسے دیے اور کہا کہ چھٹی کے وقت کسی ایک لڑکی کو کسی بھی طرح اندر ہی روک لینا لالچی چوکیدار نے پیسے لیے اور جو ہی چھٹی ہوئی تو اس نے ایک لڑکی کو گیٹ کے پانسے بٹھا دیا بائی جب اس لڑکی کا والد اسے لینے آیا تو چوکیدار نے کہہ دی کہ آپ کی بچی تو جا چکی ہے اور جب والد چلا گیا تو چوکیدار نے اسے کہہ کہ آپ کے ابو آ جائیں گے تم ٹینشن الور اندر کلاس میں جا کر بیٹھ جو جب کوئی آئے گا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا لڑکی پریشانی کے علم میں کلاس میں جا کر انتظار کرنے لگی تو چپ کے اسے چوکیدار نے کمرے کا دروازہ لاغ کر دیا اور پھر وہ حوث کے پجاری تینوں لڑکی آگے پہلے ایک نے جا کر زبردستی زیادتی کی اور پھر دوسرے نے بھی لیکن جب تیسرا لڑکا اس کم سن لڑکی سے اپنی پیاس بجانے اندر داخل ہوا تو آگے اس بچی کو دیکھ کر اس کی سانسے رک گئیں اور پتھر کی طرح ساکت ہو گیا جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آگے وہ لڑکی اس لڑکے کی بہن تھی اور لوگوں کی بہن بیٹیوں کو داغدار کرنے آلو سنو ایک نہ ایک دن تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو گیا کیونکہ یہ ایک کرز ہے جو چکانہ ہی پڑتا ہے اور اگر وہاں پر اس لڑکی کے بہن نہ ہوتی تو تیسرا لڑکا بھی جا کر زیادتی کر لیتا لیکن انہوں نے اس سے پہلے کتنی بار کیا اگر آج اس کو اس کی سزا مل چکے کہ اپنے ہی دوستوں سے اپنی ہی بہن کے ساتھ زیادتی کروا گی یہ جو زیادتی ہی چیز ہے نا زیادتی کرنا زنا کرنا کسی کا دل توڑنا یا کسی کے ساتھ ایسے حرکتیں کرنا تو یہ کرز ہوتا ہے کرز آپ کو چکانہ پڑے گا آپ کی بہن کی صورت میں آپ کی ماں کی صورت میں آپ کی بیوی کی صورت میں یا آپ کی بیٹی کی صورت میں یہ کرز صرف زنا نہیں ہے کرز کسی کا دل توڑنا کسی کے ساتھ جھوٹے بادے کرنا کسی کے ساتھ ایس قسم کی گفتگو کرنا ایک بندے نے پانچ پانچے چھے بندیاں رکھی ہوتی ہیں تو یہ بھی کرز ہوتا ہے یا آپ اس کو بھی چکائیں گے اپنی ان چار رشتوں کی صورت میں تو پلیز لڑکیوں کو اپنی ماں بہنوں کے نگاہ سے دیکھیں اگر آپ کو پسند آئیے تو اس سے سچا پیار کریں اس کے ساتھ شادی کریں اس کو اپنی عزت بنائیں اور یہ فضول قسم کی حرکتیں چھوڑ دیں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو ضرور ان چیزوں میں سے سبق آسل ہو خیر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ